اور جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو جہاز کے ذریعے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جہاز جو ہے وہ آپ کا یہاں کن و مناظر سے اندر داخل ہوتا ہے یہ داخل ہوا اور یہ جدہ کے اندر اترتا ہے وہ بھی مکات کے دورت کے اندر ہی اترتا ہے تو لہٰذا آپ کو احرام یہاں سے باندھ لینا چاہئے اور اس میں ایسے بھی ہے کہ آپ احرام باندھیں اور بھی شک نیت نہ کریں جو لوگ جو ہے اس کی پابندیوں سے بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں تو نیت جہاز میں آدھا گھٹا پہلے پکا جاتا ہے کہ آپ سے آدھا گھٹا میں اکثر یہاں سے جب گزرتا ہوں تو میں تصور کے اندر سوچتا ہوں وہ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح دونوں جہانوں کی سردار دبوک لے آگیا تھا اور کیا کیفیت ہوگی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم صحابہ اکرام بزران اللہ علیہ وسلم وہ فوراں عمل کرتے تھے قبلتین کا واقعہ آیا کہ کہا گیا نماز کے دوران کی قبلتین کا تو صفح کو چیرتے دوسری طرح کو کرتے ہیں صحابہ جی نہیں پوچھا کہ آپ نے در کیوں مو کر لیا فوراں عمل کیا شرائب کے حرمت پر حکم آیا تو جو مو کے اثر گھون تھا وہ بھی نہیں کہا کہ چلے یہ تو مو میں ڈال لیا ہے اس کو تو اندر لے جاتے ہیں اس کو بھی باہر نکال دیا اور پٹھ کے توڑ دی جب تم اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو پھر اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرو اور اگر اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے اس کے اوپر جائے وہ مخشش مانگیں تو پھر تم اللہ کو جائے وہ بشک توبہ قبول کرنے والا وحیم پاؤ گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا میں نے ایک واقعہ پڑا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رشاعت کا بتا دیا صحابہ نے دیکھا کچھ دن کے بعد کہ یہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ اکثر یہاں کڑے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور یہ شب کام پر ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو تحقیق کیا اور انہوں نے کہا یہ وہی جگہ ہے جس پہ حضور نے یہ فرمایا تھا تو استوانہ آئیشہ ہے یہ کچھ استوانے ہیں جو وہاں پہ جو ہے نمجی وہ ہیں استوانہ سریر ہے جو بلکل جالیوں کے ساتھ ہے جالیوں کے ساتھ تین استوانے ہیں استوانہ سریر ہے استوانہ حرس ہے اور استوانہ وفود ہے استوانہ سریر وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ انتقاف کے دور دوران جو ہے وہ اپنی چارپائی بچاتے تھے اس سریر چارپائی کو کہتے ہیں تو یہ جگہ ہے اور اسی طرح کے سے استوانہ جو ہے وہ وفود ہے استوانہ حرس ہے اپنے یہ آنسی سے ہی نظر نہیں آتا یہ استوانہ حرص ہوگا میرا خیال ہے اور یہاں پہ پیرے دار کھڑا ہوتا تھا اور وہ جا ہے وہ جا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت منافقت کے دور میں خطرہ ہوتا تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حضرت علی کرم اللہ وجہو نے یہاں پیرے دار کھڑا کر دیا تھا دوسرا استوانہ وفود ہے جہاں پہ بیرونی وفود ملاقات ہوتی تھی اور ان کے درمیان وارے استوانے کے علاوہ ہٹ کے نا ایک استوانہ ابی لبابا وہاں پہ ہے حضرت علیہ وسلم بابا نے ایک دفعہ غلطی ہوگی تو اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس دکھا سنون سے بانت لیا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے جو ہے جو جب اللہ نے اس وقت توبہ کے اندر ان کی توبہ قبول کی تو پھر جو ہے وہ السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگو امیت کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے مذہب ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی ایکسائٹنگ گوڈ نیوز جو کہ میری زندگی کا شاید سب سے بگس نیوز ہے سب سے بڑی خوشی کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ میں اور امیر انشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں جب آپ یہ بھی لوگ دیکھیں گے تو ہم آلڑی حج کے لیے فلائر کر چکے ہوں گے اور پرابلی فرسٹ عمرہ بھی کر چکے ہوں گے تو بس یہ نیوز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی ہمارا حج کا پلان کافی سالوں سے تھا بہت نہیں جا چکے کہتے ہیں کہ جب بلاوہ آتا ہے تب ہی آپ اس گھر میں اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں جب اللہ آپ کو بلاتا ہے اور اس سال فائنلی اللہ نے ہم پہ اپنا کرم کی ہے ہم پہ اپنی رحمتوں کی وارش کی ہج کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہم آلڑی حج کے لیے فرائے کر چکے ہوں گے اور پرابلی فرسٹ عمرہ بھی کر چکے ہوں گے اور اس دفعہ اللہ کا اتنا کرم ہے میری ہمیشہ سفائی سی میں جب بھی حج پہ جاؤں تو ہمارا حج اکبر ہو جمعہ کا حج ہو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کی اور انشاءاللہ اس سال جو حج کا رکن آزم ہے جو کہ میدانِ عرفات میں آپ نے پورا دن وزارنا ہے جس کو رکن آزم بھی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ جمعہ کو ہے نوزل حجہ جمعہ کو آ رہا ہے اللہ کا بہت جتنا شکر کریں اتنا کام ہے یہ ساری چیزیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میں یہ حج کی تیاری کے لیے احرام ہیں اب آئے ہیں اس کے علاوہ یہ جائنو ماز ہے یہ پلو ہے جو کہ جس میں آپ ائر فلپ کر لیں تو وہ پلو بن جاتا ہے جو رات آپ نے مزلفہ میں وزارنی ہے اس رات میں یہ آپ کو کافی کام آئیں گی چیزیں عصہ کا جائنو ماز ایک یہ ترانسپیرنٹ آپ کو دوسری طرف رکھا ہوئے وہ ترانسپیرنٹی سوری پلاسٹک کا جائنو ماز ہے جو آپ کہیں بھی بچھا کے نماز پڑھ سکیں گے یہ والا اور یہ جو ہے میری احرام کی کیپ ہے اس کے علاوہ یہ امیر کا احرام ہے ایک کاؤٹن میں لیا ہے ایک میں نے جو ہے وہ لیا ہے اس کا ٹوبل والا اور اب نے میں نے ابائے تین جو ہیں ایک دو جو ہیں میں نے لون میں سٹچ کر آئے ہیں خود کسٹمائز لے کے وہ ادھر نہیں ہے ابھی وہ پریس ہونے گئے ہوئے تھے تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی اس کے علاوہ احرام کی یہ چادر ہے جو کہ سر پہ آپ اڑتے ہیں یہ احرام کیلئے سکاف کو آپ ٹائپ کرنے کے لئے پنز ہیں میں نے جو ہے تین ابائے لیے لون میں لیے ہیں کیونکہ شدید گرمی ہوگی ادھر تو شفون اور جارجٹ مجھے لگ رہا تھا میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی اس کے علاوہ یہ حاجی سوپ ہے یہ بیگ ہے ایک جو کہ بیک پیک آپ سلیپرز اگر آپ نے حرم میں جاتے ہیں جب بھی کھانا کا بجاتے ہیں تو آپ کہیں بھی وہاں چیزیں رکھ کے آپ کو ڈھونڈنا اور کبھی سم ٹائمز گم بھی جاتی ہیں تو جب آپ جائیں تو اپنے شوز اس میں ڈال کے بیک پہ پیک کر لیں یہ میری چھوٹی چھوٹی کچھ ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں جس میں کاسمیٹکس ہے سکن کیئر ہے اور سرمز ہیں جو کہ میں ساتھ کیری کروں گی اپنے احرام پہن لائتے ہیں احرام کی پابندیاں آپ پہ اسی وجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس میں خوشبو نہ لگانا اور کوئی بھی ایسی چیز یوز کرنا کہ جس میں خوشبو ہو تو وہ میں اس ٹائم پہ نہیں یوز کروں گی لیکن باقی کیا جتنا وہاں پہ سٹے ہے ہمارا ٹوئنٹی ٹو سٹے ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فور دیس کا پیکج ہے جہاں ہم نے وہاں سٹے کرنا ہے تو اس دن میں باقی ٹائم پہ تو یہ چیزیں یوز کروں گی میں سنڈلوک میں نے ابھی یہاں پہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں رکھا وہ وہیں جا کے انشاءاللہ بائی کرلوں گی کلوک ٹاور میں بنداؤد میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں جب عمرے پہ گئے تھے ہم تو بلکل حرم سے نکلتے آپ جائیں کلوک ٹاور کی طرف تو وہاں پہ دنیا جہاں آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی یہ ایمکے کاؤسپیٹکس کا سرم ہے جو کہ میں نے ساتھ رکھ ہے مجھے اس کو یوز کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہوگی حج کے پانچ دن تو اویسلی اس طرح سے آپ اپنا خیال نہیں کر سکتے لیکن جب بھی آپ دیلی روٹین میں باقی کے جو ڈیز ہیں آپ اپنا خیال بھی کریں اور سب سے انڈا اور آلہ لباس پہن کے حرم جائیں مسجد نبوی میں جب جائیں تو سب سے اچھا لباس پہن کے اچھے ہلیے میں اچھے گیٹ اپ کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میک اپ کر جائیں بڈ ساف ستھرے انڈا لباس میں بیسٹ آپ کے پاس ڈریس ہیں وہ لے کے جائیں اور حرم میں اور مسجد نبوی میں وہ پہنے اس کے علاوہ مجھے جب پانچ دن منا میں گزارنے ہے اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ فیس واش میں اپنا نیچرل انڈیر سے بنا لیا اس میں اوٹ چاول ہے اور اس کے علاوہ اس میں بیس آنے تین اچھے روٹین میں روٹین رہے اس کو پانی سے فیس واش کروں گی تو یہ بہت اچھا فیس واش ہوتا ہے یہ نیچرل فیس واش ہے جو میں روٹین میں بھی یوز کرتی اس کے علاوہ جب بھی میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں جیسے چیزیں کری کرنا پریفر کرتی جیسے فرگرنس فری ہے ویز لین ہے مطلب میکسیمم چیزیں کوشش کی ہیں کہ فرگرنس فری ہی لے جائیں فرگرنس والی چیزیں نہ ہی ہوں ہمارے پاس لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے فرگرنس ہوتی ہیں وہ میں احرام پہن لوں گی اپنا عمرے کا یا حج کا باقی میری دل سے دعا ہے جو جو لوگ حج ابھی تک نہیں کر سکے ان سب کو اللہ حج کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت نسی فرمائے وی آردہ لکی ون شکر اللہ اس ایج میں اللہ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اللہ کے بار بار یہی کہ جاری ماما آئی وی مین سی وی میں کیسے رونگی اتنے دن لیکن انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ میرے گھر والے ان کو بہت اچھے طریقے سے منیج کر لیں سب کچھ اور باقی صاحب اللہ خیر خیریت رکھے خیر خیریت سے جائیں خیر خیریت سے آئیں آپ میں سے جو میرے سبسکرائبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسے سبسکرائبہ دعا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دی جائے گا میں جب بھی آپ کومنٹ پڑھوں گی مجھے کومنٹ آئے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ دعا کروں گی اب یہ سیونگ کٹ بھی ہے جو کے میں لے پہلے ٹرولز پہ میں غلطی رہی کہ کبھی بھی میں نے سوی دھاگا ساتھ نہیں رکھا اور آپ کو اکسا یہ نیڈل اور تھرٹس کی ضرورت پڑھ جاتی ہے یہ میں نے منیسو سے لیا تھا جو کے آپ میرے نیکسٹ جو ایک شاپنگ ہال آئے گا نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد اپلوٹ کروں گی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل کا اگنگ یہ سمپل کی چیزیں ہیں وہ فرگرنس فری ہیں تو یہ میں رکھ ہی اس کے علاوہ یہ ٹی بیگ ہے مجھے تی جو میرا پاک پاک ڈی چیز چیز پاک مجھے پاک ٹی پاک چیز چیز پاک پاک جلدی چیز دکھا رہا کہ مجھے پیکنگ فائنل کرنی ہمارے انشاءاللہ فرائٹ ہے یہ میڈیسن ہیں جو کہ ہم آج ہی کے ہم سے جو ہے پیک کرا کے لے کے آئے تھے کپڑے پیک کرنی ہے کچھ وہ رہنے ہیں وہ امریکہ سوٹکیس ہے انشاءاللہ میں ابھی اگلے دو تین گھنٹے میں ساری پیکنگ کر کے بیکس پیک کر دوں گی ماشاءاللہ گیسٹ کا بھی آنا جانا اتنا لگاو ہے اور ملنا ملانا بھی چل رہا ہے یہ کچھ سناکس وغیرہ میں نے لے کے یہاں پہ رک دوں گی ارزان انایا کے لیے تاکہ میری ابسنس میں کیونکہ بچے ہوبیس لید ہیں بچے لاوڈ نہیں ہیں انہا میری بہت خواہشتی بہت دل تھا میں جب بھی جاؤں تو بچے میرے ساتھ ضرور جائیں حج پہ یا عمرہ پہ تو ابھی ہوئے پوسیبل نہیں ہوا باتے کرتے کرتے میں زمان اس طرح لے کے چلتی ہوں تاکہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ اپنی پیکنگ بھی کروں بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی میری ویڈیوز ریکھ رہے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ جو جو اگر کوئی سبسکرائبر مجھے سپیسیفک دعا بتانا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا میں جب بھی آپ کا میں اپنی ویڈیو چیک کروں گی پومنٹ سیکشن چیک کروں گی دیکھنے کا ٹائم ملا تو میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گی تو بس یہاں پہ آج کی میں یہ ویڈیو اینڈ کروں گی نیکس ٹائیول میں آپ سے کچھ شیئر کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی یہ مجھے آنے والا وقت ہی بتا دے کیونکہ اگین میں میکسیمم ٹائم عبادات میں گزاروں گی اور اللہ کی ذکر میں اور کچھ نہ کچھ ضرور ریکارڈ کروں گی بہت کچھ نہیں ہو سکے گا پاسیبل میرے لیے لیکن میرے جو ہے بحاف پہ ارزان آپ ٹیک آور کرے گا میرے چینل کو فور فیو ڈیز اور وہ بہت ہی انفرمیٹک ویڈیوز آپ سے شیئر کرنے والا ہے آنے والے دنوں میں تو وہ ضرور دیکھئے گا سمر کمپیوٹر کورس ہے بچوں کے لیے کس چیز کا ہے کیا ہے وہ ارزانی ایکسپلین کرے گا تو میری طرف سے فی الحال یہاں سے اللہ حافظ انشاءاللہ میں نیکس ویلوگ میں ملوں گی اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ تب تک امرہ کر چکی ہوں گی اور حج کیا جو ہے پانچ دن کا ویٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ ہماری جو ہے حج سے تین دن پہلے فلائٹ ہے ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ امرہ کریں گے اور باقی سارے چیزیں کریں گے اور منا آپ جو جاتے ہیں وہ حج سے ایک دن پہلے جو رات ہوتی ہے آٹھ زلحج کی اس سے پہلے جاتے ہیں اسی دن جاتے ہیں وہ رات آپ کو خیموں میں منا میں گزارنی ہوتی ہے نیکس دے مزرفہ کا سفر ہے انشاءاللہ ساری عرفات کا اور اس کے بعد جو ہے تھرڈے جو ہے قربانی کرنی ہوتی ہے شیطان کو کنکریاں سارے اللہ کرے میرے سارے سارے رکن جو ہے بہت اچھے طرح سے ہو جائیں اللہ آمین سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق بتا فرمائیں آمین سو مامین